ہمارا عمل اس کی شہادت اور اس کی گواہی نہیں دیتا ہے کتاب و سنت نے جو ان کو حقوق دیئے ہیں ہم ان حقوق کو اچھی طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں میرے پاس ایک فیرست ہے ان حقوق کی میں صرف شمار کرا دیتا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے ایک حق جس میں شریعت نے کوئی فرق نہیں کیا ہے مرد و عورت کے درمیان نیک عمال اور ان کی عجر و سواب کا حق ہے مرد جس طرح سے نماز پڑتا ہے اس کو جو عجر و سواب ملتا ہے خواتین کو بھی اللہ رب العزت اتنا ہی عجر و سواب دیتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر مرد پڑے تو اتنا سواب ہے عورت پڑے تو اتنا سواب ہے اسی طرح سے خانگی زندگی کے جو حقوق ہیں ایک گھر میں ایک گاڑی کو چلانے کے لیے دو پہیئے شوہر اور بیوی کے ہیں ان کے جو آپس میں حقوق ہیں ان کی بھی اللہ رب العزت نے تعقید فرمائیے میں نے شروع میں جو آیت پڑے تھی جس طرح سے مردوں کے خواتین پر حقوق ہیں عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں اور اللہ کی رسول کی زندگی اس کی زندہ مثال ہے آج لوگ خواتین کے کاؤں میں مدد کرنے کے سلسلے میں گھر کے کاؤں میں اپنی خواتین کی مدد کرنے کو مردانگی کی خلاف سمجھتے ہیں اس کو توہین تصور کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مرد نہیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی دیکھیں آپ اپنے گھر میں ازواج متحارات کا تعاون سرماتے تھے ہم کون سے مرد ہیں یہ مردانگی کی خلاف نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں تعاون سے رہیں ہر ایک دوسرے کا احترام کرے ہر ایک دوسرے کے ساتھ اتنے سنوک سے پیش آئے ملکیت و میراس کا حق یہ بہت خطرناک حق تھا تفصیل کے ساتھ میں بولنا چاہتا تھا اللہ رب العزب نے یقصہ توڑ پر مردوں کو جس طرح سے وال لین کی جائداد اور پراپرٹی میں اسی طرح سے دیگر رشتہ داروں کی پراپرٹی میں بیٹی کو بہن کو ماں کو اور بیوی کو جس طرح سے وارث بنایا ہے اور یہ فیصلہ اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چھوڑا نماز کی کیفیت اور اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے ان کو بتایا ہے حج کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے روزی کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے تفصیلات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے یہ مسئلہ لرکیوں کی وراست کا ایک ایسا مسئلہ ہے اللہ رب العزب نے اس کی ساری تفصیل اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے وہ لوگ اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں جو لڑکیوں کو وراست میں حصہ نہیں دیتے ہیں یہ اسلام سے پہلے جاہلی قانون تھا یا جس ملک میں ہم رہتے ہیں ان لوگوں کی اکثریت کا یہ قانون تھا کہ بیٹی اپنے ماباب کی وراست میں سے کس کو حصہ نہیں ملے گا عرب کہتے تھے لا يرسو الا من قاتل على ظہور الخیل وارث صرف وہی ہوگا جو گھوے کے پیٹ پر سوار ہو کر جنگ کر سکتا ہو قتال کر سکتا ہو لڑنے کے قابل ہو لیکن جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بیٹے ہیں اسی طرح سے جو خواتین ہیں وہ وراست کا حق نہیں رکھتی ہیں یہ اسلام سے پہلے کا قانون تھا جنگلی قانون تھا لیکن اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے اور یہ حق اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس کی تفصیلات اور آیت کے اخیر نے فرمایا نصیبا مفروضا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوا حق ہے اس کو ہم نہیں مار سکتے ہیں قیامت کے دن جس طرح سے نماز کے سلسلے میں ہم سے باز پرس ہوگی خواتین کی مراز کے سلسلے میں باز پرس ہونے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہیز دیویت میں اتافی ہو جاتا ہے آپ سوچیے جہیز اس حق مراز کا بدل ہو سکتا ہے کوئی شخص رات میں عبادت کرتا رہے فرض نماز کا تاریخ ہو کیا یہ فرض سے ساکت ہو جائے گا کوئی شخص نفلی صدقہ و خیرات کرتا رہے فریضے زکاة دھائی پرسینٹ یا پاک پرسینٹ یا جانوروں کی جو زکاة ہے وہ ادا نہ کہے دسیوں کرو خرصی کردے صدقہ و خیرات میں کہیے زکاة کا فریضہ اس سے ساکت ہو سکتا ہے یہ وقعنا بات ہے کہ ہم جہیز دے دیتے ہیں اس لئے ان کا سارا حق ادا ہو گیا اللہ رب العزت کی آئی حق ادا نہیں ہوگا